نمسکار دوستو میں ہوں ابھی انسواقت کرتا ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل فارمنگ انڈیا میں آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ڈیری فارم کرنال حریانہ میں ہے جو کہ یہ کل دی بھائی کا ڈیری فارم ہے اور ہم آپ کو ان کے پاسوں کی ڈیٹیل بیت پرائج بتائیں گے اور ساتھ میں ملک کتنا ہے بھائی بھی بتائیں گے دوستو یہ دی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ہم اپنے چینل پر ایسی ہی اور ویڈیو لاتے رہتے ہیں آپ جو یہ ہے ایچ ایف کاؤ دیکھ رہے ہیں یہ پھرسٹ لیکٹیشن کی ایچ ایف کاؤ ہے اور اس کا پندرہ لیٹر دودھ بلکل ریڈی ہے اور اس کے ساتھ میں فیمل کاف ہے یہ آٹھ دن کی بھی آئی ہوئی ہے اور اس کا پرائج نو نے چالیس ہزار روپے رکھا ہے اور آپ جو یہ دوسری نمبر پر کاؤ دیکھ رہے ہیں لیکٹیشن مشنہ بھی بچہ دیا ہے اور سولہ لیٹر ملک ریڈی ہے یہ آٹھ دن کی بھی آئی ہے اور اس کی پرائج نو نے بیالیس ہزار روپے رکھی ہے اور یہ دوسری بیات کی ایچ ایف کاؤ ہے اس کے نیچے بھی سولہ لیٹر ملک بلکل ریڈی ہے اور اس کے ساتھ میں میل کاف ہے اور اس کا پرائج نو نے چوالیس ہزار روپے رکھا ہے اور آپ جو چوتھے نمبر پر کاؤ دیکھ رہے ہیں یہ ساہیبال کروس کاؤ ہے اور اس کے نیچے ابھی بارہ لیٹر ملک ریڈی ہے اور یہ چھ دن کی بیائی ہوئی ہے اس کا پرائج نو نے اٹھ تیس ہزار روپے رکھا ہے اور آپ جو پانچ میں نمبر پر یہ کاؤ دیکھ رہے ہیں یہ ساہیبال نسل کی کاؤ ہے اور یہ پہلی بار بچہ دے کی یہ آٹھ منٹر کی پریگنینٹ ہے اس کا پرائج انہوں نے اٹھائیس ہزار روپے رکھا ہے اور آپ جو یہ بہنسیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی سیل کے لیے ایویلیبل ہے کلدیب بھائی نے اپنے فارم پر ساپ سفائی کا بیسے دھیان رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساپ ستھ رہا ہے اور پرسو بھی ساپ ستھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے فارم کے اوپر ٹین سیٹ لگایا ہوا ہے اور انہوں نے پنکھوں کی بیوستہ بھی کی ہوئی ہے کلدیب بھائی کا ڈیری فارم کے ساتھ ساتھ کاؤ اور پپیلوں کی سیل پرچیس کا کام بھی ہے یہ دی آپ کو جو کاؤ یا بہنس دکھائی ہیں یہ ہے یا ایسی ہی اور کاؤ لینا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر سکرین پر دیا گیا ہے آپ اس پر سمپر کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں اور پوری تسلی کرنے کے بعد پسو لے سکتے ہیں اور دوستو جو ریٹ بتایا گیا ہے یہ موقع پر تھوڑا بہت کم بھی کر دیا جائے گا دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جہند جہ بھارت